یہ لوگ جو حضور پر اعتراض کر رہے ہیں وہ دراصل حضور پر اعتراض نہیں ہے وہ در حقیقت اللہ پاک پر اعتراض ہے آپ معمولی نہ تمجھیں یہ در پردہ اعتراض ہے ہم پہلے سمجھدار لوگوں کے لیے صاف صاف لوگوں لہجے میں حقیقت کاشکار کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نفرت فیلانے کے لیے نہیں نکلے نفرت فیلانے والے لوگوں کو یہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ ریالیٹی اور اصلیت کیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر زہر اگلا جاتا رہا تو ساپوں کا زہر کیسے اتارا جاتا ہے اس کے بھی عمال ہمیں الحمدللہ چیترہ پتا مسلمان کسی مجبور قوم کا نام نہیں ہے مسلمان کسی مجبور قوم کا نام نہیں ہے ہماری تاریخ رہی ہے ہم جب بھی اللہ ہوا پر کہہ کر میدان میں اترے ہیں تو ہم علی حیدر کی برکت سے اس میدان کو فتح کر کے ہی پلٹے ہیں ہندوستان کے درمیان انٹرنلی اختلافات اور انتشارات نہ ہو دوسرے ملکوں کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے اس لیے حکومت ہندو کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹٹووں کو لگان دے لیں ورنہ محمد عربی کی شان پر نہ کل کوئی کمپرومائز ہوا تھا نہ آج کوئی کمپرومائز ہوگا بابری چھوڑ دینا آسان ہے نہ موسی رسالت پر بات کرنا کرنے کی اجازت دینا آسان نہیں ہے ہم مسجدوں میں جانا مسجدیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی حضرت پر حملے برداشت نہیں کر سکتے بطلات و قستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام والتسلیم سے محبت ہر مسلمان کرتا ہے مسلمان حضور ہی کے نام پر تو سارے اختلافات چھوڑ کر ایک ہوتا ہے ہم دنگے فساد کی بات نہیں کرتے ہم صرف اتنی مان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگان دی جائے اور ان سے معافیاں مانبائی جائے آپ کو سیاست کرنی ہے آپ ہمارے کارکشن پر کر لیجیے آپ کو سیاست کرنی ہے آپ مغلوں پر کر رہے ہیں کرتے رہیے ہم تو نہیں گئے آپ سے لڑنے کے لیے کہ آپ مغلوں پر کیوں آپ مزاگ بنا رہے ہیں کہ فلموں سے آپ مغلوں کو ہرا رہے ہیں کہ آپ کیوں ماحول کو پراغندہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں گئے بات کرنے کے لیے لیکن جب بات حضور علیہ السلام کی آئے گی تو درداشت جناب والا نہیں ہوگا بات صرف اتنی ہے میں پیار سے اطلاز کا جواب دے رہا تھا اور عرض یہ کر رہا تھا ام المومنین آئشہ صدیقہ سے نکاح کرنا مرضی خدا حضور علیہ السلام نے جو کم عمر میں نکاح فرمایا اس کے ریزن ہیں اور ان کی بہت سی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ یہ ہے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ سرکار ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں توجہ ہے آپ کی دین کی باتیں ظاہر ہے کہ جو باتیں آئشہ صدیقہ کو پتا ہیں وہ باتیں اور کسی کو پتا بہت سی اسی باتیں جو اور کسی کو پتا نہیں ہیں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرد نہیں پوچھ سکتے عورتیں پوچھ سکتے بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی نہیں پوچھ سکتے بیوی ہی پوچھ سکتے میں سمجھا رہی آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین آئشہ صدیقہ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا توجہ ہے ہاں بس پوچھ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں یہ علماء بیٹھیں حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل خود آئے جعوید صاحب ہیں توجہ فرمائیے جبریل امین خود آئے اور سرکار جبریل امین نے سرکار آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا یا جبریل کے دکھانے سے دیکھا یا اسہ ہوا کی خواب دیکھا اور پھر جبریل امین نے آپ کر کہا کہ وہ وہ خاتون آپ کی بیوی بنائیں جائیں گے جس وقت ان کی پیدائش اس وقت تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کو یہی منظور ہوگا تو وہ یہی فرمائے گا پتہ چلا آئیشہ سے نکاح مرضی الہی ہے ہاں سمجھا رہی آپ کو یہ اللہ پاک کے مرضی اور میں نے ارز کیا بہت سی مسئلے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف بیوی جان سکتی ہیں اسی لئے بہت ساری مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ مسئلہ پوچھنے کیلئے علی پاک کے پاس گئے حضور کے وسال کے بعد جب علی پاک کے پاس پہنچے تو سرکار علی نے فرمایا جاؤ اور یہ مسئلہ ام المومنین آئیشہ سبیقہ سے پوچھنے بات سمجھا رہی ہے حضور علیہ السلام کی نبوت والی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ عورتوں کے مسائل یقیناً فاطمہ کو پتا ہیں اور وہ بتاتی ہیں لیکن حضور دیکھ رہے تھے کہ سرکار زہرہ کا ان کا انتقال میرے جانے کے چھ مہینے کے بعد فوراً ہو جائے اب جب میں بھی چلا جاؤں گا جب میں بھی چلا جاؤں گا فاطمہ بھی چلی جائیں گی خدیجہ جاہی چکی ہیں تو کون ہے جو اتنا ذہین ہو کہ ان حدیثوں کو یاد رکھے اور حدیثوں کو یاد رکھ کے آگے منتقل کریں تو آپ ان سے پوچھیں تمام حدیث کی کتابوں میں ساب سے زیادہ اگر کسی عورت سے حدیث روایت ہے حضور نے یوں کیا حضور نے یہ کہا حضور نے ایسے پانی پیا حضور یوں ہجرے میں داخل ہوئے حضور نے یوں محبت فرمائی حضور نے یوں کنگی کیا میں ناپاک تھی تو حضور نے مجھ سے کنگی کروائی میں ناپاک تھی تو حضور علیہ السلام میں ایام مخصوصہ چل رہے تھے تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے کھانا بنوایا حضور اعتقاف میں تھے تو حضور نے اپنا سر باہر کیا تو میں نے کنگا کیا اس طریقے کی حدیثیں حضور علیہ السلام و تسلیم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹایا صحابہ نماز پڑھ رہے تھے حضور کی بیماری کی کنڈیشن یہ تھی حضور اس وقت ایسے تھے یہ ساری حدیثیں اور اس طرح کی سیکڑوں حدیثیں اور سیکڑوں ہزاروں کو چھوڑ دیجئے یہ قانون لے جائیے آپ عورتوں میں عورتیں تو حضور کی امت میں حضور کے اصحاب میں اس وقت بہت تھی نا ہزاروں ہزار عورتیں تھی مگر جناب بہلا حضرت خدیجت القبرہ سے روایات اتنی موجود نہیں ملیں گی ام سلمہ سے آپ کو اتنی روایتیں نہیں ملیں گی سرکار زینب سے اتنی روایتیں نہیں ملیں گی آپ کو ام حبیبہ سے اتنی روایتیں نہیں ملیں گی آپ کو حضور علیہ السلام و تسلیم کی کسی بیوی سے بلکہ حضور کی بیویوں میں ہی نہیں بلکہ جتنی عورتیں صحابیات ہیں جتنی عورتیں ازواج متحرات میں ہیں جتنی بیٹیاں حضور کی ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حضور کی باتیں سب سے زیادہ حضور کی حدیث اگر کسی نے بیان کی ہے تو آئشہ صدیقہ نے بیان کیا پتہ چل گیا کہ آئشہ کو کم عمر میں اسی لیے لایا گیا تھا تاکہ ذہن جمان ہوگا باتیں ساری سیکھ لیں گی میں چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے تیس سال بعد تک میرے جانے کے پچیس سال بعد تک آئشہ میرے دین کو عورتوں میں عام کرتی رہی بازمجاری آپ کو یہ بیسک ریزن ہے یہ بنیادی وجہ ہے یہ بنیادی وجہ ہے باتیں تمہیں سلمہ کو بھی بہت آتی ہیں روایتیں ان سے بھی بہت ہیں مگر جتنی روایتیں آئشہ صدیقہ ساتھ اتنی کسی اور سے پتہ چلا جتنا دین حضور کی بیومی میں آئشہ جانتی ہیں بیان کرنے کی غرض سے اتنا کوئی اور اسی لئے فرمایا گیا کہ ایک روایت میں ہے کہ آدھا دین آئشہ صدیقہ سے سیکھ لیے علی باب العلم ہو کر اگر مسائل پوچھنے کے لیے علی پاک آئشہ صدیقہ کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں مسئلے تو آپ اندازہ لگائیں کہ امت کی کتنی بڑی فقیحہ کا نام آئشہ صدیقہ ہے اتنا فرق ہونے کے باوجود عمر کا اتنا فرق دولوں کے تربیان ہونے کے باوجود آئشہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی عمر بڑی تھی تو مجھے در لگتا تھا ان کی باتیں سن کر مجھے وحشت ہوتی تھی ارے جناب ہم اہل ایمان کے لیے فقر کی بات تو یہ ہے عمر کا اتنا فرق ہونے کے باوجود اتنا ایج دیفرنس ہونے کے باوجود بھی آئشہ سے پوچھو کہ حضور کیسے ہیں تو نات لکھتی ہے اور کہتی ہے یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو کردلیں کاٹ کر ان کے قدم میں پیش کریں وہ آپ کی زندگی ہے کہ ایک سال کا فرق ہے چھوٹائی بڑائی کا پھر بھی وہ آپ سے ڈر رہی ہے وہ آپ کی زندگی ہے کہ چار پانچ سال کا ڈیفرنس ہونے کے باوجود آپ سے مطمئن نہیں ہے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے دائیں بائیں ڈھاک رہی ہے سوشل میڈیا پر ہاتھ پاؤں مار رہی ہے ایک میرے مصطفیٰ کی بیویاں ہیں کہ جناب مصطفیٰ کے جانے کے بعد بھی کسی بیوی نے کسی بھی مرد کی طرف توجہ کرنا تو دور کی بات ہے ان کے حوالے سے خیال بھی نہیں لے کر وہ اس لیے کہ حضور کی بیویوں سے دوسروں کا نکاح حرام ہے حرام کمال کی بات تو یہ ہے میرے حضور کی شان تو اسی میں ظاہر ہے میرے حضور کا اخلاق اور کردار اور ان کا مرتبہ تو اسی میں ظاہر ہے آپ ایک روایت ایسی لائیں جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ کہتی نظر آ رہی ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے جہاں ام المومنین یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھ پر ظلم ہوا جہاں ام المومنین یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں بلکہ ام المومنین سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق کیسا تھا حضور ہے کیسے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قرآن پڑھا ہے قرآن کی آیتیں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں کہاں میرے سرتاج کا اخلاق بھی قرآن ہے آپ کی بیوی سے ملیں تو ستر فضیلت بیان کرے گی آپ کی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بھگانا کرتا ہے ڈگانا کرتا ہے یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا اب ہی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اور ایک حضور ہے ان کی بیوی سے پوچھو عائشہ آپ کم عمر میں آگئی تھی عائشہ کہتی کم عمر میں آئی تو کیا ہوا میرے سرکار جس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت یہاں حضور علیہ السلام کے آزہ جسم سے صرف تقریب فہم کیلئے بتا تھے ورنہ حضور کے آزہ سے مثالاً تمثیلاً بھی کچھ کہنا قریب بیت بھی لیکن حضور علیہ السلام اپنے یہاں یہاں کندے پر پردے کا حکم نازل نہیں ہوا کھیل دکھانے والے کھیل دکھانے آ رہے ہیں تو حضور کے کندے پر آئیشہ صدیقہ اپنا سر رکھ کر اپنا سر آئیشہ صدیقہ حضور کے کندے پر رکھ کر کھیل دیکھ رہے ہیں حضور کھیل دکھا رہے ہیں کھڑے والے ہیں اور مولانا صاحب اگر اپنی بیوی کو لے کر کہیں چلے جائے مولانا ہوتے 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 نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے افسوس کا مقام نہیں ہے افسوس کا مقام نہیں ہے آپ لوگ خود ہی مولانا کو پارک میں دیکھتے ہوئے عید محسوس کرتے ہیں خود ہی مولانا اگر دعوت میں بیوی کو لے کے نکل جائے تو ٹون مارتے ہیں اور خود مولانا اگر بازار میں چلے جائیں کہ چلے بھائی ضرورت کا سامان سلا دیں تو آپ فضیلت سناتے ہیں اور مولانا ہمارا بڑا افہاندار ہے تو موٹر سائیکل بھی بٹھا کے گھمتے لے اور پھر بیٹیاں دینے کی بات ہتھی ہیں یہ مولانا لوگ کیا کہ باہر گھماتے نہیں ہیں اس لئے مولانا کو مت مولانا پارکوں میں نہیں لے جائے گا تھیوٹروں میں نہیں لے جائے گا مولانا نہیں لے جائے گا مولانا اگر جائز جگہ لے جائے تو ٹینشن بھی آپ کو مولانا نہیں لے جائے تو بھی ٹینشن آئے گا اس کا مقام نہ ہوں رونے کی باتیں نہیں ہیں دوسروں پر ہم کیا رہونے ہیں یہ کھنگامہ ہوتا اس پر بات کیجئے نہیں عرض یہ کر رہا تھا چھوڑیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ناتے لکھیں سوچیں کس قدر حضور علیہ السلام و تسلیم سے پیار تھا ان کو کہ جناب یہ کہ گئی کہ میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو لو گردن نکڑ دیتے یہ کہ گئی کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کا اخلاق قرآن میں روایت پڑھ رہا تھا کھیل دکھانے مسنط ابو یالہ کی روایت ہے پوری روایت آپ نے سنی ہوگی پوری یہ ہے کھیل دکھانے والے کھیل دکھا رہے تھے تیزی سے فرد دیتا ہوں کھیل دکھانے والے کھیل دکھا رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی پیچھے کڑے ہو کر کھیل دیکھ رہی ہیں اچانک آواز آئی بھاگو سب بھگ گئے کوئی دار چھوٹی سی عمر کم تھی کم مطلب بہت زیادہ بڑی نہیں تھی سرکار عائشہ نے کہا رسول اللہ صدیقہ بھاگ کیوں رہے ہیں حضور نے فرمایا عائشہ وہ دیکھو سامنے سے عمر آ رہا ہے اس عمر کے دب دب کیوں جیسے یہ سارے بھاگ رہے ہیں نہ کھیل ہے نہ ڈگڈگی ہے نہ کھیل والوں کی ڈول ہے نہ تماشیں ہیں سب بھاگ گئے جو بھی وہاں موجود تھے کوئی سامنے لے کے بھاگا کوئی چھوڑ کے بھاگا سب بھاگ گئے فرمایا عائشہ صدیقہ نے بھولے پر میں کہا رسول اللہ ہم کیوں نہیں بھاگتے جب سب بھاگ رہے ہیں حضور نے اس وقت تو مسکرا کر کچھ نہیں کہا لیکن عاشقوں کی زبان سے پوچھی ہے تو یہ جواب آئے گا حضور علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے کہ عمر کو یہ دب دبا بھی ملا ہے تو اسی چوکھٹ کی برکت سے ملا عمر کو یہ منصب ملا ہے تو ہم سے ملا ہے ہم کیوں بھاگیں گے اب ابھی جواب حضور نے دیا نہیں کیوں نہیں دیا اس لیے کہ اتنے میں عمر قریب آئے جیسے عمر قریب آئے تو کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں بھگایا میں نے کسی کو نہیں بھگایا میں نے کسی کو نے حضور مسکرا دیئے اور پھر اس وقت حضور نے مسکرا کر فرمایا عمر اللہ نے تجھے وہ دب دبا دیا ہے جو اللہ نبیوں کو اتا فرماتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو دب دبا اللہ نے سرکار عمر کو یہ اتا فرمایا یہ پوری حدیث ہے بات لیکن عائشہ صدیقہ کو حضور کھیل دکھانے بھی لاتے تھے اس سے ساتھ وہ اس وقت بے پردگی کا تصور نہیں تھا آپ بھی کھیل دکھانے نہ نکل جائیں کہ صاحب چلیں کھیل دکھا کے لاتے ہاں جتنے بھی باتیں ہوں گی سپردے کے اندر غیر محرم کی نگاہ سے بچا کر ٹھیک ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں نکاح نیا نیا ہوا تھا اور میں آئی تھی دخصتی نہیں نہیں ہوئی تھی میں آئی تھی تو سرکار عائشہ فرماتی ہیں رضی المولا تعالی اچھا ایک ریزن اور بیان کرتا چھو اس وقت جو کنڈیشن ہے ہمارے معاشرے کی حالانکہ ممبروں سے کہنے میں حیاء آتی ہے لیکن افسوس ہے اسکول ٹائم سے ہمارے بچوں کا ذہن برباد ہو گیا ہے کل جن کل کیا آج بھی پرانے بوڑے بزرگ بھی جن تصویروں کو دیکھنے سے حیاء کرتے ہیں اب انٹرنیٹ کی دنیا نے ان تصویروں کو بچے کے تین سال چار سال ہونے سے پہلے ہی دکھا دی اسکول میں بچہ جاتا ہے ذہن گندہ ہو جاتا ہے ہوتا جا رہا میں کسی ایک پرٹیکولر اسکول کی بات نہیں کر رہا پرٹیکولر کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا یہ سب میں کولیجز کی کنڈیشنز ایسی ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ باہیا شخص نگاہ اٹھا کر گزر نہیں سکتا ہے کولیج کے پاس اگر کوئی کیفی یا کوئی پارک ہے تو اللہ ہی رحم فرمائے کہ وہاں کیا کیا ٹھیک ہے حالانکہ آپ یہ یاد رکھ لیجیے بد نگاہی اتنا بڑا جرم ہے بد نگاہی بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے اسی اور کی بین بیٹیوں پر نگاہ ڈالا ہمیں اہل اسلام کے نزدیک یہ خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں آسکتا ہے اگر آپ کی نگاہیں بے حیاء اپنے نگاہوں کی فاظت کرتا ہے اس کو جلوہ یار جلدی نظر آتا ہے آپ یہ سوچیں کہ رات میں انٹرنیٹ کی گندگی بھی چلتی رہے دن میں یوٹیوب کی گانے بھی چلتے رہے ہر گزرنے والی پر آپ کی نگاہ بھی جمی رہے اور آپ کو ایمان کی مٹھاس مل جائے تو ایسا نہیں آپ اپنی نگاہوں کو غیروں سے چھپا کی رکھیں گے کسی کی بہت بیٹی پر آن لائن اوف لائن اپنی نگاہیں نہیں رہے تب آپ کے دل میں حضور علیہ السلام کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور ایک دل وہ آ بھی جائے گا کہ آپ حضور کی خود کی زیارت ہو جائے اس کے پروٹوکول ہے حضرت علی حیدر اکرار کے بارے میں آپ نے سنائے حضرت علی فرماتے ہیں بھیروندہ والو سوچو اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شرمگاہ خود کبھی نہیں دیکھ کیوں فرماتے ہیں میرا عشق گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس نگاہوں سے محبوب کو دیکھتا ہوں اتنا پاکیزہ عشق ہوتا ہے حضور سے تب حضور نظر آتے تُو زندہ ہے تُو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے یہی چشم اگر بے قرار ہو کر رونے لگیں حضور کی یاد میں یہی آنکھیں اگر اپنے آپ کو صاف پاک کر کے حضور علی السلام کی یاد میں درود کے نغمے سنانے لگیں تو پھر یہ کہنے والا کہہ کر جا رہا ہے اور اس کا شہزادہ یہ اعلان عام کر رہا ہے فرشتو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں آئے گی کب جب آپ نے یار کو دیکھا ہوگا جب آپ نے یار کو دیکھا ہوگا تو کو دیکھنے کے کچھ پروٹوکال ہیں بہر حال میں گفتگو کو ختم کرنے لگا تیزی کے ساتھ پیچ میں ایک بات آگئی تھی معاشرے اور سوسائٹی کے حوالے سے کہ شروع سے ذہنیت اتنی گندی ہو گئی کہ جناب کوئی بھی اپنے بچوں کو بچانا چاہے اسلامی تربیت ہوگئے معاف کیجئے تو اب ایسے وقت میں کیا کیا جائے کہ میرا بیٹا نہیں بہک بیٹی نہیں بہک حالات پروہ میں گہرائی میں جا سکتا ہو مگر نہیں جا رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہو کیا کیا جائے تو جواب میں دوں گا آپ کو وہ کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے درمیان ہو حضور نے نکاح پہلے فرما لیا اور اس کے تین سال یا چار سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی آج گھر کی گندگی ہو اسکول کی کیفیت محرم غیر مذہب کے لوگوں سے تعلقات ہوں ان تمام چیزوں کا ایک بڑا آسان توڑ یہ ہے کہ آپ وقت پر اپنی شہزادی کا نکاح کر دیجئے رخصتی بات میں کر دیجئے گا جس کو آپ کہتے ہیں سیکھ دینا مقلاوہ مقلاوہ جو بھی لاوہ تو جو بھی ہو مطلب کئی سیکھ کہتے ہیں کئی مقلاوہ کہتے ہیں اردو میں رخصتی کہتے ہیں ٹھیک ہیں تو میں آپ ایک طریقہ بتا رہا ہوں صرف یہی ایک طریقہ ہے جو آپ کی نسلوں کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے یہی ایک طریقہ ہے بچے سمجھ دار ہو اتنا سمجھتی ہو کہ یہ شوہر میرے ٹھیک رہے گا یعنی آپ نکاح کرتے ہیں پھر آپ کا جی چاہے تین سال بعد پانچ سال بعد جب بھی آپ کا من کرے اس وقت آپ رخصتی کیجئے یا مقلاوہ کیجئے ٹھیک اس وقت کی اس کے بہت فائدہ ہوں پہلی چیز تو یہ کہ وہ نکاح کی برکت سے شیطان کی جال سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کرے دوسری چیز یہ کہ اگر کالج میں اس کو کوئی نئی سپاری دینے کی کوشش کرے گا کہ تیرا کوئی دوست ہے تو پلٹ کر کہہ سکتی دوست نہیں الحمدللہ میرا شوہر ہے اور آپ ایک بات یاد رکھ لی یہ جتنے فرضی رشتے ہوتے نا میں آپ نہیں آئے تو میں کوش جاؤں گی اور میں خود خوشی کر لوں گی ان کو جواب میں آپ صرف اگر اتنا کہہ دیں کہ میں اور لیڈی شادی شدہ ہوں تو نبی پرسنٹ خمار اتر جاتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا عرض یہ کر رہا تھا کہ خمار اتر جاتا تو بہترین طریقہ بات سمجھ آرہی آپ یہ معاشرہ سوسائٹی جان بوجھ کر شیطانیت بڑھانے کے لئے عمر اب تو یہ باتیں چلیے اور بعد عمر میں لڑکیوں بشاہتی ہونی چاہیے کیوں کیا ریپ کے کیسز کم ہو رہے ہیں کہ آپ اور لیٹ کروانا چاہ رہے ہیں حکومت اب اس پر بات کر رہی ہے اب تو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں عورت نے ٹویٹر پر باتیں اٹھا رہی ہیں کہ لو صاحب یہ جو تارہ سال کی عمر رکھی اس کو اور بڑھایا جائے اور بڑھا جائے عورتوں کی عمر بھی کی سال کی جائے جیس مردوں کی سال ہے معاف کیجئے گا یہ برائی کے ریشیو کو گھٹائے گا نہیں بڑھائے گا طریقہ صحیح معنوں میں وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر کیا حالان کی وہ صدیقہ ہیں انہیں صدیق نے اپنی آگوش میں پالا ان کی نگاہ کہیں بٹنے کا تصور ہی نہیں تھا لیکن حضور کو قیامت تک کے لئے آئیڈیل بنایا گیا اس لئے آنے والے دنوں میں سوسائیٹی کے امراض سے مرضوں سے لڑنا کیسے ہے یہ آپ کو حضور کی صیرت میں پتا چل جائے اسی لئے ایک چلتے جلتے گزارش کروں حضور رائٹر علامہ عبد المصطفیٰ آزمی حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ کی کتاب ہے کیا نام ہے کتاب کا سیرت مصطفیٰ کیا نام ہے ہندی میں بھی اولیبل ہے اردو میں بھی ہے آپ اردو پڑھنے نہیں آتی ہے ہندی پڑھنے آپ کو ہندی پڑھنے نہیں آتی دوستوں کا گول بنائی ہے جس کو ہندی آتی ہے اس سے سنیے جب تک آپ اپنے حضور کی سیرت نہیں پڑھیں گے تب تک آپ ہی سلمان خان شہرو خان کی بدماشیوں میں پھرتے رہے جب آپ اپنے حضور کو پڑھنے لگیں گے تب آپ بھی کہیں کوئی طریقے کی بات روزانہ میں کیوں بتا رہا ہوں جواب کیوں دے رہا ہوں ایک ایک چیز کا کیونکہ میں نے الحمدلللہ پڑھا ہے تھوڑا موڑا ہی سری لیکن پڑھا آپ پڑھئیے حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں جب آپ اپنے نبی کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں جائیں گے نہ آپ کی نسلوں میں جائیں گے اس لیے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا حضور علیہ السلام والتسلیم کی شان تو یہ ہے لوگ کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا یہ طریقہ اپنانا ہمارے لئے اور آپ کے لئے آسان بھی اور مفید بھی سرکارِ عائشہ صدقہ سنی کا حضور نے اس عمر میں فرمایا آخری بات پس کروں یہ بات پوری ہوئی ایک قصہ پڑھ رہا تھا پہلے بھی پڑھ چکا ہوں عزت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب میرا نکاح نیا نیا ہوا تھا یعنی میں رخصت ہو کر آئی تھی تو حضور علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ لگایا کرتی تھی دوڑ ریس کون لگا رہا تھا سوچھے ہیں جو سو رہے ہوں تو جگانے کے لئے جب دیل آتے ہیں وہ اپنے بیوی کا دل رکھنے کے لئے دوڑ لگا رہے ہیں اور عزت عائشہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں اس وقت جب دوڑ لگتی تو میں حضور سے جیت جاتے ہیں میں حضور کے آگے چلی جاتے ہیں حضور کے آگے چلی جاتے ہیں شروع شروع میں فرماتی ہیں پھر وہ دن بھی آئے کہ ہم یعنی حضور کی عمر کا اور حصہ گزر گیا ہوں پھر اس کے بعد میرا جسم بھی ظاہر ہے کہ پہلے کی مقابل وزنی ہو گیا تو کہتی ہیں کہ پھر جب دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں تو اب حضور علیہ السلام تو تسلیم آگے رہتے ہیں اور میں پیچھے رہ جاتے ہیں بہت ساری باتیں سمجھ جاتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ جس کے بولنے کی شان یہ ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا وہ اپنے مرضی سے نہیں بولتے رب چاہتا وہ بولتے جن کے چلنے کی شان یہ ہے کہ جناب قرآن کہتا ہے جس حضور علیہ السلام تو تسلیم کے تلووں کے حوالے سے فرمایا گیا جس کے تلووں کا دھون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس کو سیر کرنے اور چلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو قرآن فرمانے لگا سبحان اللہ دی اصرا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے جو گھومنے کے لئے جنت جاتے ہیں مگر اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ زمین پھر دوڑ لگا رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں آپ اور ہم پروٹوکال کے چکے میں رہ گئے پیر صاحب باہر جائیں گے تو لوگ کہیں گے پیر صاحب یہ کیا ہو گیا موانا صاحب یہ کیا وہاں پھلانا صاحب یہ کیا وہاں آئے یہ آئے حضور علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں عائشہ سے دلقہ کہتی ہیں کہ میں جیت جاتی میں آگے جاتی میرا عشق کہتا حضور سے آگے تو جبریل بھی نہیں جا سکے حضور تو دل رکھنے کے لئے ان کو آگے بھیج دیتے تھے ورنہ حضور تو وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک فرشتے بھی پر نہیں مارتے ہیں حضور تو وہاں تک پہنچے ہیں جناب کہا گیا کوئی دوسرا نہیں تا فکانا قاب قوسین او ادنا فا اوہا الہا عبدہی ما اوہا موسیٰ جہاں تک نہیں پہنچ سکے عبراہیم جہاں نہیں پہنچ سکے عیسیٰ جہاں نہیں پہنچ سکے سرکار سلیمان و دعوت و یحییٰ اور زکریہ جہاں نہیں پہنچ سکے آدم کے عیسیٰ تک کوئی جہاں نہیں پہنچ سکا مصطفیٰ تو اس سے آگے پہنچ گئے ہیں جب حضور اتنے آگے اس سے آگے کون جا سکتا ہے مگر دل رکھنا ہے تو خود کو عائشہ سے پیچھے رکھتے ہیں تاکہ عائشہ خیال کرے کہ میں جیت گئی بھی جیت گئی یہ ہمارے حضور کا اخلاق ہے یہ ہمارے حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے بہرحال حضور کی ازدواجی زندگی سے بہت ساری باتیں اخذ کر کے پیش کی جا سکتی ہیں لیکن آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ زندگی جینے کے سلیقے سکھیں زندگی ارے 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 ایسا لگا ہے کہ اللہ ماشاء دروش شریف پڑھیں صل اللہ علیہ وسلم صلاتاً طبقہ و تدوم بدوامل ملک الحی القیوم سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بات شروع ہوئی تو چلتی رہی بہت ساری بات ام المومنین کی حوالے سے حضور علیہ السلام تسلیم کی بہت ساری روایات بہت ساری باتیں بلکہ جناب صحابہ و سیدہ عائشہ کا اتنا احترام فرمایا کرتے تھے کہ ام المومنین جو کہہ دیتی تھی اس کو مان لیا کرتے تھے اس پر بھی بہت سارے قصے ہیں اور الحمدللہ یاد بھی ہیں مگر میں بیان نہیں کر رہا ایک آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں ایک آخری بات ہم ایسی محفنے کرتے کیوں ہیں شادیوں کے موقع پر اس حوالے سے ایک بھی اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں ایک بزرگ تھے وہ زمانہ پہلے قصہ سنایا تھا مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن طلع طلع یاد آ رہا ہے وہ سنا دیتا ہے بزرگ کا نام تو میرے ذہن سے نکل گیا ہاں شیخ خداد رحمت اللہ نے ہاں کسی غیر مسلم بھائی نے مجھ سے کبھی پوچھا تھا کہ نیتا جی پندرہ منٹ بولتے ہیں تو دیکھ کے بولتے ہیں آپ لوگ دو دو گھنٹے بغیر دیکھے کیسے بول لیتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا تھا ہم بھی اگر اپنی طاقت سے بولتے ہوتے تو اتنا بھی نہیں بول پاتے ہیں اصل میں ہم جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ذات بڑی بے مثال ہے اسی لئے ہمارے گلوں کی طاقت ہو یا جسم کی طاقت ہو وہ ان کے ذکر کی برکت سے جنابی والا بڑھ جایا کرتی اور آپ نے اس کی زندہ حقیقت آج دیکھ لی میں جب آیا تو کنڈیشن کیا تھی اور جب جا رہا ہوں تو کنڈیشن کیا ہماری اوقات پر ساتھ کچھ نہیں ہے بات تو اتنی میں نے ایک جملہ کہا تھا اللہ جب تک چاہے گا تب تک بولوں گا حضور کی محفیل ہے حضور علیہ السلام چاہتے ہیں اتنی دیر چکتی بات کو ختم کرنے لگا تو شیخ حداد رحمت اللہ تعالی جب ان کی زندگی جیونی کی شروعات تھی اس وقت تو وہ کسی سڑک چھاپ عشق میں مقتلع ہو گئے یہ مقتلع ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ بس منزل کو پانا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی کچھ بھی کرنے کو تیار تھی یہ دور بھی عجیب سا دور ہوتا ہے شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں اور حالات معاشرے کے کیا ہیں دنیا بھر کے اب تو جہے وہ ٹیلی ویزن والے اس پر باقیدہ کیسز پر پروڑام چلاتے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ حالات کتنے ہیں خراب ہیں اس پر بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی میں بھی یہ دن آگئے اللہ جب جس کو ہدایت دینا چاہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام سنا جاتا ہے بہت بڑے محدث علماء جانتے ہیں بہت بڑی ذات ہے عبداللہ بن مبارک کی بخاری کے استاد بلکہ استاد کیا ہے عبداللہ بن مبارک کی لکھی ہوئی کتاب وہ لکھ کے دنیا سے چلے گئے اور بخاری نے ان کی لکھی ہوئی کتاب سے علم حاصل کیا عبداللہ بن مبارک کتنی بڑی ذات ہے ان کی زندگی کی شروعات میں بھی یہ ہو گیا تھا کہ وہ صدق چھاپ عشق میں موطلع ہوئے مگر کیسے کیسے دیکھیں آپ اللہ جب ادایت دیتا ہے ایک دن اپنی معشوقہ کا انتظار کرتے کرتے رات گزر گئی جب رات گزر گئی نہیں تو خود سے ہی کہنے لگے یار پوری رات گزار گئی پوری رات برباد کر دی اگر میں نے اللہ کے ذکر میں اتنا وقت لگایا ہوتا تھا تو مجھ سے راضی ہو جاتا بس اتنے جملے نے ان کی زندگی بدل دی اور پھر وہ اس وقت اتنے بڑے عابد ہوئے ابن کسیر کو پڑھ لیجئے آپ صفوہ پڑھ لیجئے البدایہ والنہایہ پڑھ لیجئے عبداللہ بن مبارک ایک سال حج کرنے جاتے تھے ایک سال جہاد کرتے تھے ایک سال تجارت کرتے تھے اتنا بڑا مہدیس اور معلوم آپ کو یعنی آپ سن کر حیرت کریں گے کہ وہ لوگوں کی دعوت کرتے تھے تو کھجوریں کھلاتے تھے کھجوریں کھلاتے تھے تو گھٹلیاں گنتے تھے گھٹلیاں گنتے جو جتنی کھجور زیادہ کھاتا تو اس کو اتنا انعام زیادہ دیتے انہیں کھلاتے بھی تھے پیشے بھی دیتے ایسا سخیقہ ملے مولوی محدیس اللہ حساب سنیے بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی اللہ کا فضل ہے مغدوم پاک کی جوتیوں کا صدقہ ہے میٹر کی کمی نہیں ہے ہاں وقت کی کمی ہے تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتے شیخ حطاد رحمت اللہ علیہ کو یہ چھڑا جوش کہہ لیں کہ جو کچھ ہوا کروں گا بس مجھے نکاح اسی سے کرنا کہہ لیں کہا پھلانا جادو گرنی رہتی ہے جادو گرنی جا اس کے پاس چلے جا جادو کر دے گی بھول گئے کہ جادو اسلام میں آرام ہے بھول گئے بہت سی کنڈیشن میں جادو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے آج بہت لوگوں کو لت لگی ہوئی ہے کرنے کروانے کی جادو آسے پلانا ڈگانا افسوس ہے کیا حالات ہیں اللہ ہی رحمت فرمائے وقت نہیں ہے آگے بڑھتا ہوں وہ پہنچ گئے سارا قصہ سنایا اس نے کہا جاؤ کام تمہارا ہو جائے گا لیکن چالیس دن بات کروں گا چالیس دن تک کوئی نیک کام مت کرنا چالیس دن تک ایک بھی نیک کام مت کرنا نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے ایک نیک کام بھی چالیس دن تک مت کرنا اس کے بعد تمہارا کام ہوگا کیونکہ میرا عمل گندہ ہے اور جب تک آپ چالیس دن میں پورے گندے نہیں ہو جاؤ گے تب تک کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا اللہ اکبر آج مسلمان پنڈیتوں کے پاس جا رہے ہیں ٹو مرو کسی کھوں ہے بیرے میں کچھ جاؤ اس نے کی بات نہیں ہے اسلام جانوروں کا مذہب نہیں ہے ادھر بھی نکل جاؤ ادھر بھی نکل جاؤ اسلام کی اپنی حد بندی ہے اسلام پبلک کا محتاج نہیں ہے اسلام کی حدود کے بار سید صاحب کا قدم نکلا تو اسلام کہہ دیتا ہے اسلام سے خارج پیر صاحب کی قدم باہر نکل گیا اسلام کی دہلی سے خارج مولانا صاحب کی زبان سے کوئی سا جملہ نکل گیا جو اسلام کی خلاف باہر آپ اسلام سے توبہ کیجئے پھر سے نکاح کیجئے اسلام میں آئیے اسلام کے اپنے اصول ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہیں بھی جا کے سر جھکا دیں گے آپ کا امان سلامت رہے گا پھر آپ کا اللہ رب العزت کے ذات پر بھروسہ کیا ہے پھر آپ لا الہ الا اللہ قبیس کیا سمانے ہیں پھر اللہ اکبر مانا کہاں آپ اگر اللہ سب سے بڑا ہے پھر اللہ کے مذہب کو چھوڑ کر دوسری طرف کر جا رہے گا اپنے عقید ایمان کو صداریے ورنہ ستر مرتبہ جنازہ پڑھنا بھی کوئی کام نہیں آئے گا باتیں کڑویں ہیں مگر حقیقت ہیں آپ کے کام نہیں بنتے آپ سلطان غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر رو کر کہیے آپ اللہ والے ہیں آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے عجمیر شریف جانے تک کی احسیت نہیں رکھ دے اپنی محلے کی مسجد میں چلے جائیے رات کی تاریخی میں آنسو بہائیے اور کہا اور کہیے غریب نواز بھی مجھ سے دور ہیں جتنا تو قریب ہے اتنا کوئی قریب ہے اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی جان کی رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں اتنا قریب تو آپ کی بیوی بھی نہیں ہے اتنا قریب تو آپ کا باپ بھی نہیں ہے اتنا قریب تو آپ کی ماں بھی نہیں ہے اتنا قریب تو آپ کا بھائی بھی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ہم جان کی رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں کلیکٹریٹ کے باہر دھرنے دینے بند کیجئے اپنے رب کے گھر میں اعتقاف کرنا شروع کیجئے آپ کا اسٹیٹس آپ کی حالت جہاں وہ پولی ویڈ کی گندگی نہیں ہونی چاہیے آپ کا اسٹیٹس حسین بن عظم کی سنت ہونی چاہیے تب حالات بدلیں شیخ حدداد کو کیا کہا گیا چالیس دن تک نیکی مت کرو چالیس دن تک نیکی نہیں کرنا تو آنا میرے پاس وہ چلے ہیں چالیس دن تک کرو کوئی بھی نہیں کھا گیا کسی کو پانی نہیں بلایا کسی کے دعا نہیں چالیس دن کسی واپس گئے دیکھیں آپ چالیس دن کی نمازیں چھڑوائی فلاں فلاں سارے غلط کام کرو چالیس دن بعد جب پہنچے تو ہوا کچھ یوں کہ اس نے باپوں کیا کچھ منتر انتر پڑا وقت بہت زیادہ ہوئے تو منتر وغیرہ پڑا منتر پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا تو نے کہا تم نے کوئی نیک کام کیا لگتا ہے نہیں نہیں میں نے کوئی نیک کام کیا نہیں تم نے کوئی نیک کام ضرور کیا حضرت شیخ صاحب میں لگے میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا بھئی میں نے نماز نہیں پڑی میں نے اللہ کے گھر کا مو نہیں دیکھا میں نے روزہ نہیں رکھا میں نے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی کوئی نہیں یاد کرو تو کن لگے ہاں ایک پتھر پڑا تھا راستے میں پتھر میں نے اس پتھر کو اٹھا کہ کنارے ضرور رکھ دیا تاکہ کوئی گر نہیں جائے اب سنیے ادھر سے جادوگر نے کہا تیری ایک نیکی کی وجہ سے میرا جادو اثر نہیں کر رہا ہے بات سمجھا رہی آپ کو ایک نیکی اگر قبول ہو جائے مخلوق کی خدمت کے لیے تو جادو اثر نہیں کرتا ہمارے زندگیوں سے خدمتی خلق کا تصور ہی نگل گیا ہے پھر کہتے ہیں جنت آ گیا عصیب ہو گیا جادو ہو گیا پھرانا بان دیا گیا یہ لٹکا دیا گیا وہ لٹکا دیا گیا یہاں دانے پڑے ہیں وہاں یہ پڑا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے اور رسول اللہ کی امت کی خدمت کرنا شروع کر جناب لوگوں کی دل کی دعاوں سے ولایت کے مرتبے ملا کرتے ہیں آپ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کی ٹینشن لے رہے ہیں آپ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کی ٹینشن لے رہے ہیں چھوٹے موٹے معروض کرخی ایسی ذات جس کی قبر پر خود خوز پاک بیٹھ کر چلا کرتے ہیں معروف کرخی ایک دن وہ کھجور کھجور چاہے وہ بن رہے تھے کیا کرو گے تو کہا یہ میرا پڑوسی ہے اس کے پاس عید کے لئے کپڑا نہیں ہے تو میں اس عید کے میں اس کپڑے کو میں اس کھجور کو بیچ کر کپڑا خریدوں گا اور کپڑا خرید کر اپنے اس یتیم پڑوسی کو اپنے اس ضرورت مند پڑوسی کو کپڑا دیتا ہوں گا آپ کی مرید نے فرمایا حضور یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں نے کہا پھر تو ہی کر لے اس نے یہ کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نوافل کے سجدوں سے وہ منزل نہیں ملی جو اس وقت پیر کے کہنے پر اس غریب کو کپڑا پہنانے پر منزل ملی بھانا اللہ اس لیے اپنی پریشانیوں کو باباوں کے پاس جا کر دوسروں پر ڈلوانے سے زیادہ اچھا یہ پلٹ دو پلٹ دو کوئی جانے یہ لے کے بیٹھا اور موبائل آدمی ادھر کر دے گا تو ادھر ہو جائے وہ کبھی کبھی خود ہی پلٹ جاتا اللہ ہی رحم فرمائے پلٹ دو بس پلٹی کر دو ادھر ہی چلا جائے پھر چارج میں بابا پلٹا نہیں پہنچا نہیں بابا تو خود پلٹ جائیں گے بھی کہہ دیں گے تمہارے اکیس جار ختم ہو گئے دوسرا بھیجو تب پلٹ وار ہوگا یہ باباوں کا حال ہے یہی حال قوم کا ہے لیکن جناب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو نسخہ دے کر جا رہا ہوں یہ پلٹ وار کرنے سے پیچھے آ کر آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے وہ آٹومیٹک پلٹ جائے گا آٹومیٹک پلٹ جائے گا بہرحال تو ہم ایسی محفلیں کرتے ہیں آپ سوچیں ایک پتھر ہٹا دینے کی نیکی سے جادو بسر نہیں کرتا ٹین ٹین گھنٹے کی جلسوں کی نیکی سے اللہ رب العزت زندگیاں صدار نہیں دے جو لوگ ناچ رہے ہیں ان کو ناچ نہیں دیجئے وہ میرے ایک جملہ پرانا ہے جو شادی سے پہلے ناچتے ہیں ان میں سے بہت سے شادی کے بعد بھی مہیلہ تھانا آتے جاتے رہتے ہیں ناچنا ان کا مقدر ہے لیکن جناب جو لوگ شادی سے پہلے جھومتے ہیں وہ خوشی سے جھوم کر زندگی گزارہ کرتے ہیں اسی لیے جو لوگ ناچ رہے ہیں ان کا اپنا مقدر شیخ اپنی دے آپ کو یہ سوچ کر چلنا ہے کہ ہم ایسی محفلیں اس لیے سجاتے ہیں ہماری گناہوں سے بڑی ہوئی زندگی ہے ماضی کی اس کی منوزیت کے وجہ سے ہماری نئی زندگی پر اثر نہ پڑے اس لیے اس جلسے کو ایسے جلسوں کو نیک محفلوں کو سجا کر نیکیاں جمع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یوز ہبن السیئات بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لے جاتی ہیں اچھائیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اچھائیاں جب یہ اجالے ظاہر ہیں اجالے جتنے ہوں گے اتنے اندھیرے کم ہوں گے اجالے کیسے ہوں گے علم سے اجالہ ہوتا ہے اور جناب والا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی محفلوں سے اجالہ ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور کی ناموں کی برکت سے اجالہ ہی اجالہ نصیب فرمائے جو کچھ باتیں کی گئیں اس میں جو بھی کمی رئی ہو اللہ اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے اور اس شاہر کو اس محفل کی برکت سے خانہ آبادی فرمائے جتنے لوگ آزی رائے ہیں سب کو اپنی پنی شادیوں کے موقعوں پر جن کی ہونے والی ہے ان کا اپنی پنی شادیوں کے موقعوں پر ایسی محفلیں سجانے کی سعادت دے یار زندہ صحبت باقی سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکانت العلیم الحکیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمب واتوبو الی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین